بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈیلی سعودی عربیہ سعودی عرب میں قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن جس ویزے پر آتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسی پیشے سے منسلک رہیں سائے کے خاص یعنی گھریلو ڈرائیور کے ویزے پر آنے والا کارکن کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا اس لیے آپ کو چیکنگ کے دوران قانون شکنی کا مرتقب پا کر گرفتار کر کے ڈیپورٹ کیا گیا تھا آپ پر دو طرح کی خلاف وردیاں آئیت کی گئی ہوں ایک پیشہ کی خلاف وردی یعنی گھریلو ڈرائیور ہوتے ہوئے اینٹوں کا کام کرتے تھے دوسری خلاف وردی کفیل کی ہوگی یعنی آپ جہاں کام کرتے تھے وہ کفیل کا کام نہیں تھا اس لیے آپ پر قانون کی دو خلاف وردیاں ریکارڈ کی گئی ہوں گی عام طور پر ترحیل سے جانے والوں کے لیے تین سے پانچ سال کی پابندی ہوتی ہے تاہم جو افراد خلاف وردی کے مرتقب ہوتی ہیں ان پر پابندی کا اطلاق بھی مختلف ہوتا ہے جو تحقیقاتی افسر اسی وقت فائل میں درج کرتا ہے جب مقدمہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس لیے پابندی کا تعین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ یہ ہر کیس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے احمد نے پوچھا ہے اپنے اہل خانہ کی ہمراہ مقیم ہوں اہلیہ اور تین بچوں کے ساتھ اکامہ کارڈ کے حوالے سے معلوم کرنا ہے وہ یہ کہ بچوں اور اہلیہ کا اکامہ تجدید کرایا تھا مگر پرانے اکامے پر جو تاریخ درج تھی وہ گزشتہ سال کی تھی کرونا کی وجہ سے نئے کارڈ پرنٹ نہیں کرائے جا سکے تین ماہ تاخیر ہو گئی کیا نئے کارڈ خود پرنٹ کرانے جوازات جا سکتا ہوں کسی قسم کی دشواری تو نہیں ہوگی کرونا وائرس کی وجہ سے معمولات زندگی کافی حد تک متاثر ہو گئے تھے تاہم اب مرلاوار بحالی کی جانب روائیں سعودی اداروں میں کرونا وائرس سے بچہوں کے لیے مقررہ ایسو پیز کا خیال رکھتے ہوئے معاملات پر عمل جاری ہے اس حوالے سے سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کے لیے پیشگی وقت لینے کی سہولت موجود ہے آپ اپنے اہل خانہ کا اکامہ پرنٹ کرانے کے لیے جوازات کے کسی بھی زیلی آفوس سے اپوائٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ وغیرہ سے رجوع کر کے اسے فیز دینے کی قطی ضرورت نہیں ہے جوازات سے اپوائٹمنٹ کے لیے وزارت داخلہ کے ہوم پیج پر جائیں جہاں ابشر افراد کو کلک کریں جب ابشر کا ہوم پیج کھل جائے تو وہاں اپوائٹمنٹ پیش کی وقت کی سہولت موجود ہوگی جس ادارے میں کام ہے اس کا انتحاب کریں آپ کا متدوبہ ادارہ جوازات ہوگا اس لیے اس کا انتحاب کرنے کے بعد گورنر ریٹ منتخب کریں جس کے بعد شیئر کو سیلیکٹ کریں بعد ازان جوازات کے قریب ترین دفتر کو منتخب کریں بعد ازان جو وقت آپ کو مناسب لگتا ہے اسے پرنٹ کریں اور اپوائٹمنٹ کو پرنٹ کر لیں اگر پرنٹر کی سہولت موجود نہیں تو اس کا بار کوڈ سکین کر لیں یا موبائل پر اس کی تصویر بنا لیں وقت مقررہ پر ادارے پہنچ کر آپ اپنی فیملی کے کارڈ حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے اب جو فیملی کے کارڈ بنتے ہیں ان پر ایکسپائری کی تاریخ نہیں ہوتی اور یہ اس وقت تک کار آمد ہوتے ہیں جب تک فیملی سعودی عرب میں مقیم ہے اس لیے دوبارہ کارڈ پرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ جیسے ہی آپ کا اقامہ تجدید ہوگا فیملی کا بھی از خود سسٹم میں ہی تجدید ہو جائے گا